موسیقی جو نسل ہے ان کی جو حکمت ہے ان کا جو تعلق ہے وہ طب نبوی اور حکمت سے جڑا ہوا ہے یہ بڑی بات ہوتی کہ نسل در نسل ایک خاندانی ایک سلسلہ جو چلتا ہے طب نبوی کا حکمت کا وہ ان کے رگوں میں ان کی جڑوں میں ان کی خون میں پورا شامل ہوا ہے ان کے دادا پر دادا ان کے دادا اور خاص طور پر انہوں نے جو اس وقت ملکہ برطانیہ وکٹوریا اور مغلوں کا اور یہ سب ان لوگوں کا جب علاج کیا تو وہ پھر انہوں نے اس کو کنچینیو کیا اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اس دور میں دوہزار بائیس میں بھی ہم ان کے نسخوں کو استعمال کر سکتے ہیں تو بہتی سینئر اپنے آپ کو دروش سمجھتے ہیں بلکل کیوں نہیں ہوں گے افکورس ان کے اندر ایک روحانی علم بھی شامل ہے جو لوگوں کے لیے ہمیشہ پوزیٹیف سوچتے ہیں تو طب نبی میں ایک بڑا نام حکمت میں بڑا نام بہتی سینئر اور اپنا ایک وقار اور ایک نام رکھتے ہیں اور وہ کون ہے جی ہاں پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری صاحب اسلام علیکم اللہ کی رحمت ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ناظرین اللہ آپ کو سلامتی درازی امیراتا فرمائے ٹاپک بتا دوں آج بہت امپورٹنٹ جی آج کا ٹاپک تو بہت اہم ترین ٹاپک ہے ناظرین بات یہ ہے کہ صدیوں سے میں خلید سو سال تو ہو گئے ہیں ہمیں یہ بات سنتے ہوئے کہ عام شگر کے مریض کے لیے جو ہے وہ نقصان دے ہیں میری ریسرچ آپ کے سامنے ہے اور شگر کے مریض خوش ہو جائیں کہ اس ریسرچ میں انشاءاللہ بحکم خدا میرے ہزاروں مریض ہزاروں مریض ٹھیک ہوئے ہیں اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولا گیا اتنا جھوٹ بولو جب ہزاروں لاکھوں افراد اس کو جھوٹ کو بولنا شروع کر دیں تو وہ ست ثابت ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ ماضی میں ہمارے ساتھ ہوا کرونا کرونا اتنا جھوٹ بولا میڈیا نے اور وہ طاقتوں نے کہ اس جھوٹ نے بہت سارے ممالک کو تباہ برباد کر دیا بہت سارے لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیا بہت ساری خوبصورت پیارے دوست ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اس کرونا کے شکار میں اسی طرح شگر کے حوالے سے بھی عام کے بارے میں عام نہ کھائیں چیکو نہ کھائیں انگور نہ کھائیں اور اس طرح بہت ساری نعمتیں انہوں نے ڈاکٹرز نے بند کر دیں جس سے لوگوں کا شگر تو ٹھیک نہیں ہوا وہ تو مزید کمزور تک کمزور ہوتے چلے گئے اگر یہ سچ ہوتا تو ان کا شگر نارمل کیوں نہیں ہوا پھر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں بات یہ ہے میں ڈاکٹرز کے خلاف نہیں ہوں میں اس ریسرچ کے خلاف ہوں جو نسل انسانی کی صحت کو تباہ کر رہی ہے صدیوں سے جو ریسرچ ہماری چلی آ رہی ہے اس میں تندوس توانہ اور صحت مند لوگ ہوا کرتے تھے اور بادشاہ وقت جو تھے جو حبوسوت کے نواب اور راجعہ ماراجی ہوتے تھے وہ لاکھوں کروڑوں افراد پر حکمرانی کرتے تھے اور ہزاروں میل ان کی پھیلی بھی سلطنتیں ہوتی تھیں جنہیں شاہی طبیب جو ہے ان بادشاہوں کو چلاتا تھا ان کی صحت اور ان کی جسمانی تمام چیزوں کا وہ ذمہ دار ہوتا تھا شاہی طبیب ایسے ہی آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ شگر کے حوالے سے بھی آم کو کہا گیا کہ جی آم جو ہے وہ شگر کو بڑھاتا ہے میں کہتا ہوں آپ آم پیٹ بھر کے کھائیں صبح نہار کھائیں شگر کے مریض خاص طور پر اس میں اصل میں گلوکوز جو ہے بہت کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں فیکٹوز ہوتے ہیں اور فیکٹوز جو ہے وہ خون میں شامل نہیں ہوتے لہذا جب وہ خون میں شامل نہیں ہوتے تو پھر شگر کیسے ہوگا یہ ہے ہماری رسارچ ہے آپ ایک نولیجبل پرسن ہیں ایڈوکیٹر ہیں تو آپ کو اس کے حساب سے بات کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں خود امیڈی ڈاکٹر رہا میں نے امریکی سے امیڈی کیا دکٹر میڈیسن اسی طرح میں نے ہومیپیتھک کولیفائی کیا میں نے ایکیو پنچر میں میں نے دیلی حاصل کی اور طب نوی پر طب یونانی پر حربل سائنسیز پر میں نے باقدہ پی ایش دی کیا اور یہ میری رسارچ ہے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شوگر کے مریضوں کے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ پھل صبح نہار پھلوں کا استعمال کریں اور پھر اس کے بعد آپ چیک کریں اپنا شوگر کچھ دنوں کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا شوگر لیول نارمل ہونا شروع ہو گیا ہے اور بہتری کی طرف آپ پا رہے ہیں آپ کی صحت بہتر ہو رہی ہے ایسے ہی کڈنی کے مریض ہیں کڈنی کے خاص طور پر مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ پانی کا استعمال نہیں کریں گے آپ تربوز نہیں کھائیں گے یا ناریل کا پانی جو ہے یہ اس تمام چیز ناریل کا پانی گردے کے مریض کے لئے بہت ہے تربوز ہے خربوزہ ہے اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کڈو اور لوکی یہ گردے کے مریض کے لئے بہت جواب چیز ہیں بہترین ہے خربوزہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پانی تو بلکل نہیں پینا اب وہ چیزیں جو گردے کے مریض کے لئے بہترین گردے کو ٹھیک کرنے والی چیزیں ہیں جب آپ نے یہ جملہ کہا ہے میری آنکھوں کے سکرین آگئی ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتی جب آپ نے کہا کہ پانی نہیں پیئیں میری اپنی مو بولی بھانجی ہے میری بھانجی ہے وہ وہ یقینک اور میرے آنکھوں کے سامنے وہ تھڑپ رہی تھی اور اپنی ماں سے کہی تھی مجھے دو گھٹ پانی پھلا دیں اور اس کے بعد اس کی پھر ڈیتھ ہو گا اس کی ڈائلیس پرابلم دی تو وہ ترستے ہیں لوگ میرے ماموں کا بیٹا بریشتہ نہ ڈیتھ ہوئی بھئی اگر واقعی یہ چیز یہ اگر طریقہ علاج جو ہے اگر کیوریبل ہے تو پھر برسوں سے لوگ ڈاکٹرز کہتے ہیں بس یہ دوا آپ نے ساری زندگی کھانی ہے اور ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگانا بھئی وہ تو نعمتوں سے محروم تو ہو گئے اب ان کا ایمون سسٹم کیسے بنے گا ان کے لئے مدافعی نظام دفاعی نظام جب تک آپ کی خوراک نہیں ہوگی دیکھیں یہ آپ کا جسم مقابلہ کیسے کرے گا اس مرض کا جبکہ وہ تمام چیزیں جو کہ شگر کو کیور کر رہی ہیں اور وہ تمام اشیاء وہ خوراک وہ نعمتیں جو گردے کے مریض کو صحیح کر رہے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جب آپ ڈاکٹر نے کہا کہ صرف پانی کو چند قطرے بوں میں ڈالا کریں آپ کا کیڈی کیسے جب آپ کا باڈی سے ٹاکسین سے نہیں نکل رہے ہیں آپ کے جسم سے یورین آپ پانی نہیں پی رہے تو یورین کیسے خارج ہوگا وہ ڈیلیسیز ہی ہوگا ٹھیک ہے ڈیلیسیز جو ہے ابتدائی سٹیج میں بہتر ہے لانگ رنگ مریض کو موت کی طرف لے جاتا ہے ایسے ہی جو دیکھیں بات یہ کہ جو ڈاکٹر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ دواء آپ ساری زندگی کھاتے رہیں تو آپ سمجھ لیجئے اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی علاج موجود نہیں ہے کہتے کہ جی وہ ڈاکٹروں تو کہتے ہیں اس کا علاج نہیں ہے میں کہتا ہوں اس کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس موجود ہے اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ شوگر کے وہ مریض جو سمجھتے ہیں کہ ان کو شوگر سے نجات حاصل کرنا ہے تو وہ ہم سے رجوع کریں انشاءاللہ ہم نوے دن میں ایک سو بیس دن میں شوگر نارمل کر دیتے ہیں اور نہ صرف شوگر نارمل ہوتی ہے بلکہ شوگر سے پیدا ہونے والی کمزوریاں دانت کمزور نظر کمزور میموری لاز ہڈیاں اور جوڑوں میں درد بلکل ایسی ہے اور ہڈیاں جو ہے وہ کلشم ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کے لئے مہت مشکل ہو جاتا ہے بے اولادی کا شکار ہو جاتے ہیں ازواجی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ان کے لئے تو میں کہتا ہوں کہ آئیے نوے دن میں آپ کا شوگر نہ صرف نارمل ہوگا بلکہ آپ کی شوگر سے پیدا ہونے والی مدافع قوت وہ آپ کو واپس دی جائے گی بلکل آپ زندگی کی بہت کی دہلی سے نکل کے زندگی کی رنگینیوں کی طرف آپ آ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ میرا زندگی بھر کا ایک تجربہ ہے جو ناظرین میں بتا رہا ہوں بے شک اس سے ڈاکٹرز اختلاف کریں لیکن میرا تجربہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ نے یہ حل یہ نعمتیں انسان کی صحت بقا کے لئے دنیا میں اتاری ہیں اور ان سے محرومی دیکھیں جب آپ کسی مریض سے مل لے جاتے ہیں تو کیا لے جاتے ہیں حل بہت اچھی بات واقعی میں صحیح ہے جب بھی آپ کسی مریض کو مل لے جاتے ہیں یہ صدیوں سے رہا ہے کہ مریض کے پاس جائیں تو اس کو حل لے جائیں بلکل اور ناظرین اور بھی کچھ ایسا ہے کہ جب آپ کسی ایسے مریض کے پاس جائیں جو معاشی حالت میں مبتلا ہو آپ اس کے ساتھ پھلوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ نقدی بھی اس کے ہاتھ میں دیں جائیں عیدی دی جاتی ہے تاکہ اس کی مالی مدد بھی ہوتی رہے اور اس کو خوشیاں بھی ملتی رہیں بے شک دیکھیں بات یہ کہ اب ہم آتے ہیں ایک اور طرف وہ ہے ان چیزوں سے پیدا ہونا ایک اور مرض ہے جسے ہم مرض قلب بھی کہتے ہیں کیونکہ جگر کا مریض میدے کا مریض اور شگر کا مریض گردے کا مریض جو ہے وہ جب دوائیاں کھاتا کھاتا رہتا ہے تو وہ دل کے مرض میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے بلکل ہو جاتا ہے یوں سیریز ایک ہوتی ہے کہ جی اس میڈیسن کے آفٹر فیکٹس کیا ہیں ہمیں ایسی طریقہ کار ایسی عدویات دوسخاجات اور ایسے مولیجین کے پاس جانا چاہیے کہ جو آپ کو نہ صرف مکمل صحیح دیں بلکہ آپ کی زندگی کو ریورس کر دیں آپ اپنے آٹھ سے دس سال پندرہ سال جوان نظر آئیں جیسے پہلے ہوا کرتے ہیں ہائے 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 کیا بات ہے زبایدس تو میرے پاس جو ہم ادویات ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہربل سائنسیس میں ہم نے جو ایکسپئرینس کیا ہے وہ ایک دنیا کی لا جواب ترین ہربل میڈیسن ہے جس میں کنگ آف ہربز موجود ہیں یعنی سپر ہربز جو دنیا کی نایاب ترین جڑی بوٹیاں ہیں اس سے میں نے تیار کی ہے اور بڑا ریپیڈلی اس کا ریزلٹ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ حکمت کی دوائیاں جو ہیں وہ بہت کم بہت دیر سے اثر کرتی ہیں میں کہتا ہوں آئیے آپ کو چند سیکنڈوں میں ہم اس کا ریزلٹ نکال کے دکھاتے ہیں اس میں ہماری ہے اسکری میجک کریم ہے اسکری میجک کریم یہ آپ یہ تقریباً سو بیماریوں کا کی ایک دوائے ہیں اور یہ دل کے امراض کے لئے شگر کے مریضوں کے لئے ہیپاٹائٹس گردے کے امراض سکن لوزنگ بلیک ڈوٹس رنکلز پیمپلز بلد سرکولیشن ایکٹیف کر دیتا ہے تو پھر سب کچھ اچھا ہے پھل بیری کے ہیں اس کا بھی بہتنی ہے یعنی یہ ایک ایسی جادوگر دوا ہے جبھی تو نام ہے میجک بلکل جو آپ کے تمام جسمانی عوارس کو ختم کر دیتی ہے اور ایکٹیف کر دیتی ہے دکھائیں نا مجھے شو کریں کیمرے میں تک لوگ دیکھیں آپ کے میجک کریم اچھا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کوئی اپلیک اپلیکیشن کرتے ہیں یہ ناظرین اسکریم میجک کریم ہے اور اس کو بہت تھوڑی مقدار میں استعمال کی جاتی ہے دیمانڈ بڑھ گی اس کی میں ایک بات بتاؤں نہیں بہت یہ تو ہمارے غیر مومالک میں بھی جاری ہے یورپ میں بہت جاری ہے بہت دیمانڈ ہے اس کی کیونکہ یہ ایف ڈی اے اپرووڈ ہے اور ایف ڈی اے جو ایک ایسا دا رہا ہے دنیا کا جو طوام طوریلی اس کی کو کرتا ہے چنک کرتا ہے اس کے بعد اس کے ریزلٹ اور ڈیتائج پر باقت سیٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ آپ کی پرفیکٹ لیکمہنشن ہے میں آپ کچھ چیزوں کو اچھا یہ دوا جو میں نے آپ کو ناظرین دکھائی ہے یہ آپ ہوم ڈیلیوری کے ذریعے اپنے گھروں میں مانگوائیں اور آپ پھر دیکھئے کہ آپ کے بہت سارے ایسے پرابلم جو میں یہاں بتانا اگر بتانا شروع کر دوں تو یہ پروگرام ختم ہو جائے گا بس یہ ہے کہ گینگری یا برس کینسر کا ایک میں کہتا ہوں کینسر میں ایک ہفتے کے اندر ریزلٹ آتا ہے ماشاءاللہ یعنی مریض خود کہتا ہے کہ کلی ایسے ہیں کہ مریض جنہوں کے گال میں کینسر سراخ ہو گئے گال پر آئی 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 اور ہفتہ دس دن میں اس کا ریزلٹ جو ہے وہ نکل آتا ہے اور وہ سراخ جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں کینسر کے زخم جو ہیں بڑی جلدی ہیل ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے بیٹ سول ہے اس کو بڑا ہیل کر دیتا ہے پائلز کا ہے پرابلم فیشر اور فسٹولا ان کو کور کر جاتا ہے اور جوڑوں کا درد بلکل سپائنل کارڈ سروائیکل یعنی ریڈ کی ہڈی اور گردن کے مہروں کو پہ بھی آپ یہ لگائیں تو یہ ایکسٹرنل ڈیوز میں ہیں اس کا اوپر سے ہلکا ہاتھوں سے مساج کرنے یا جسٹ لگانے بس یہ ہے کہ اگر نہانے کے بعد لگائیں تو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ پورز کھلے ہوتے ہیں پسینہ وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتا سکین میں اور جسٹ آپ نہانے کے بعد جسم کو خوش کریں اور جہاں کچھ پوائنٹس ہیں جیسی میں نے بتایا کہ شہرگ پہ لگایا مین آرٹری ہے اور اسی طرح آپ پلس پہ لگاتے ہیں گردن کے موروں پہ لگاتے ہیں ناف میں لگائیں یہ تو عام چیزیں ہیں لیکن اس کے بعد جیسا جو مریض ہوتا ہے پھر اس کو ہم بتاتے ہیں کہ بھی آپ فلان جگہ پہ بھی ضرور یوز کریں مثلا کنسر کا مریض ہے یا کوئی شگر کا مریض ہے کوئی زخم وغیرہ بھی ہے زخم ہے یا گنگری نہ ہے یا اگزیما وغیرہ ہے تو تمام یہ سمجھے کہ جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ لا علاج ہیں کچھ ایسی امراض بھی ہوتے ہیں کہ جسم میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں ظاہر نہیں ہوئے ہوئے یہ باقاعدہ سرچ کرتی ہے سرچ آپریشن کرتی ہے باڈی کے اندر اور جا کر اس جگہ پر اس مقام پہ جہاں کوئی مرض چھپا ہوا ہے اس کو تلاش کرتی ہے اور اس کے وہاں کے بکٹیریا جراسیم وائرل انفیکشن وغیرہ ہر چیزوں کو جو ہے اسے کل کرتی ہے دیکھیں کینسر بھی ٹریول کرتا ہے سمجھے نا؟ اور یہ کینسر کا پیچھا کرتی ہے یہ خون میں شامل ہو جاتی ہے اور خون میں اوکسیزن نیول بڑھ جاتا ہے اور خون بلڈ نوریش ہو جاتا ہے اور اس کے ایمون سسٹم سٹرونگ ہو جاتا ہے اور مدافعی نظام جب مضبوط ہوتا ہے آپ کا جسم کا دفاعی نظام تو اس کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے میں اس بات کو ناظرین پہلے جو اس شروع میں میں نے کہا کہ آپ اگر اس قدر پرحیز کروائیں مریض کو کہ اس کو اس غزہ سے ہی کہ نہ کھانے سے ہی وہ مزید بیمار ہو جائے اس کا مرض بڑھ جائے تو پھر ایسا علاج جو ہے وہ ناقابل تسلیم ہے کہ وہ علاج نہیں کہا جائے گا بلکہ مریض کے لئے ایک سزا کہا جائے تو اسی طرح گردے کے مریض جو ڈیلیسس کروا رہے ہیں ان کے لئے بھی یہی ہے کہ ایک ہفتے کے جیسے ہم آتے ہیں مریض آتا ہے ہم ایک دو ڈیلیسس کے بعد اس کو مکمل طریقے سے کہہ دیتے ہیں کہ اب آپ کی ڈیلیسس کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کا گردہ کام کر رہا ہے لہٰذا اب آپ ٹیسٹ کروائیں اس میں کیا ہوتا ہے کرٹین نارمل آجاتا ہے اوکی ایسے ہی یورکیسٹ یوریا وہ نارمل آنا شروع ہو جاتا ہے یہ ٹیسٹ ہے اور یہ ٹیسٹ آپ کروائیں اس کے بعد سرے ون ویک کا تو اتنی بڑی بات نہیں ون ویک میں اگر آپ کو اتنا بہترین ریزلٹ ناظرین مل سکتے ہیں اور میں یہ بھی کہوں گے اس وقت جو بھی اس وقت اللہ نہ کرے آپ کے ارگج کسی کو آپ کی فیملی میں آپ کے بہن بھائی یا کزنس کو کسی کو بھی کیڈنی پرابلم ہے جسی وجہ سے ڈیلیسس کروانا پڑا ہے بہت تکلیف دے پروسیجر ہے اگر ہے تو آپ ضرور ہمیں کال کریں ڈاکٹر سب سے کچھ مشورہ کرنا ہے کچھ پوچھنا ہے ویسے ان کا نمبر بھی سکرین پر ہے بارہ بجے کے بعد آپ جب یہ پروگرام ختم کریں گے آپ ان سے کانٹیک بھی کر سکتے ہیں اور یہ ویسے بھی گلستانے جہور کے نیریسٹ ہی ہو ان کا کلینک بھی ہے آپ دین ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لے کے آپ سے مل سکتے ہیں کیونکہ ڈالیسس کو آپ بلکل یوں نہ لیں لائٹ مت لیں یہ سیریسلی آپ لوگ اس کو دیکھیں اللہ نہ کہہ کہیں پر بھی آپ کو لگ رہے کہ آپ کو بار پر شاب آ رہے یا آپ کو انفرکشن ہو رہے تو آپ کانٹیک کریں آپ پر چھوٹی سی بریک لیں گے لیٹس ہی ہم ان کا سپیشل پیکج بھی دیکھتے ہیں بریک میں دیتے ہیں آپ پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ سبھی کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر حکیم آسکری صاحب